موسیقی نمسکار آداب میں ہوں عرفان اور آپ سن رہے ہیں لسن وید عرفان اور آج ہم شروع کر رہے ہیں میری فلمی آدم قطعہ جو کیبل راج سہنی کی فلمی آدم قطعہ ہے پہلا دور فلموں میں ایک چیز کو فلیش بیک کہتے ہیں ارثات ورطمان سے بھوت کال میں چھلانگ لگا جانا فلیش بیک تب ہی سفل ہوتا ہے جب درشکوں کو ناٹک کے ورطمان کا کافی احساس کرا دیا جائے پھر انہیں انگولی لگا کر بھوت کال یا بھوش میں کہیں بھی گھمایا جا سکتا ہے اپنی فلمی جیون قطعہ کا فلیش بیک شروع کرنے سے پہلے آئیے ذرا ورطمان کے ادھیان میں تھوڑا ٹہل لیں چیمبور کا علاقہ سٹوڈیو کا میک اپ روم میک اپ مین نے ریتی کے انصار میک اپ کا پہلا تلک آئینے کو لگایا پھر میرا میک اپ کرنا شروع کیا اب وہ ختم ہو چکا ہے صرف بالوں کو کالا کرنا شیش رہ گیا ہے مہینے ڈیڑھ مہینے سے میں نے خضاب کا استعمال نہیں کیا ہے اس لئے برش کے ساتھ کالی پینسل گسا گسا کر بالوں کے اوپر پھیر رہا ہوں جو کہ بڑے جھنجٹ کا کام ہے ابھی ابھی ڈریس مین میری ملٹری کی وردی اور کالے ڈبلی بوٹ رکھ کر گیا ہے ان کی تیکھی پالش کی گند سے سارا کمرہ بھر گیا ہے جس سے انوان لگایا جا سکتا ہے کہ کمرہ بہت چھوٹا ہے دراصل بڑے سارے ایک کمرے میں دو اور دیواریں ڈال کر تین کمپارٹمنٹ بنا دیے گئے ہیں کوئی دس ورش پہلے جب فلم سٹار بھگوان دادا نے یہ اسٹوڈیو اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو میک اپ روم انہوں نے سویم بڑے شوق سے بنوائے تھے اس سمائے ان کی فلم البیلا بڑی زوردار ہٹ ہوئی تھی بھگوان دادا کا سوالیہ ادا سے ٹھمک ٹھمک کر ناچنا لوگوں کو بہت پسند آیا تھا مزدور ورگ تو صدا سے ہی بھگوان دادا پر جان نیوچھاور کرتا رہا ہے ایک بار ٹیکسی ڈرائیور کے موں سے میں نے سنا تھا ارے ایک بار وہ کہہ دے کہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے خدا کی قسم اسی وقت چابی حوالے کر کے نیچے اتر جاؤں راج کپور اور دلیب کمار نسندے کئی گناہ ادھیک لوکپری ہیں لیکن غریب ورگ ماردھار کی فلمیں زیادہ دیکھتا ہے اس لئے بھگوان دادا کا ان کے دلوں میں وشیش ستھان ہے وہ پردے پر انپڑوں کی طرح ہو بہو انپڑ اور گماروں کی طرح گمار ہی دکھائی دیتے ہیں لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کا اپنا کوئی سگا سممندھی اٹھ کر اتنی اونچی جگہ پہنچ گیا ہو اور گیتا والی جیسی حسینہ کے ساتھ رومانس لڑا رہا ہو بھگوان دادا اس سے پہلے ساماجک فلموں میں کم ہی آئے تھے ساماجک، سٹنٹ اور دھارمک ہندی فلموں کے یہ تین پرمک شیطر ہیں ایک شیطر کے کلاکار کے لئے دوسرے شیطر میں قدم رکھنا بہت مشکل کام ہے اس لئے البیلا دادا نے خود بنائی انہیں بڑا لاب ہوا تھا ترنت یہ سٹوڈیو لیز پر لے لیا گیا تھا جس میک اپ روم میں میں اس وقت بیٹھا ہوں سٹوڈیو کی ورطمان مالکن نے دادا کے سمان میں ان کے لئے سرکشت رکھا ہوا ہے پر اب سٹوڈیو کی اپنی قسمت بھی ڈگ منگائی ہوئی ہے دو میں سے ایک فلور تو کسی فیکٹری کے قبضے میں جا چکا ہے وہاں ٹیلیویزن کے سیٹ جوڑے جا رہے ہیں میرا خاص لحاظ کر کے چابی بھگوان دادا کے کمرے سے منگائی گئی ہے کیونکہ شیش دونوں کمرے نیروپا روائے اور لیلیتا بوار کے قبضے میں ہیں دو ہیرو ایک میک اپ روم میں بھلے ہی سما جائیں پر دو ہیروینوں کا ایک میک اپ روم میں سمانا بہت مشکل ہے خاص طور پر تب جب وہ ہیروین سے ہٹ کر بھوت پور وہ ہیروین بن چکی ہو سب فلم سٹاروں کو ایک دن اسی استاچل کے دیش میں جانا ہے کہاں گئی گیتا بالی اچھا ہی ہوا جو مر گئی مجھے پتا ہے کس طرح استاچل کی سرخ رنگت جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح ان کا انگ انگ جلاتی رہتی تھی ان دنوں تین چار فلموں میں ہم اکٹھے ہیرو ہیروین آئے تھے ایک دن ایم این ٹی سٹوڈیو میں وہ بھی اب ایک فیکٹری میں بدل چکا ہے میں نے اپنے کانوں سے انہیں ایک سہیلی سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا ہورتا بس اے بھوتی سڑیا بلراجی رہ گیا ہے میرے بھاگاں مجھ ہیرو بنن لئی اب تو بس یہ مو جلہ بلراجی رہ گیا ہے میری قسمت میں ہیرو بننے کے لئے اس سے کچھ ورش پہلے جب ان کی پتنگ آکاش میں چڑھی ہوئی تھی انہوں نے ایک فلم میں کہانی بہت پسند آنے کے باوجود کام کرنے سے صرف اس لئے انکار کر دیا تھا کہ نردیشک نے مجھے ہیرو لینے کے بارے میں سوچا ہوا تھا نرماتا نے منٹوں میں نردیشک کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا بھگوان دادا بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں میک اپ روم کو تعلی لگا کر رکھنا اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات کہی جا سکتی ہے پر کیا پتہ یہ ان کے لئے یادوں کا تاج محل ہو ہر سٹوڈیو کا میک اپ روم ایک طرح سے یادوں کا تاج محل ہی ہوتا ہے اس کے آئینے میں ابنیتہ ابنیتری کا چہرہ ہی نہیں آتما بھی اپنا پرتبیم بچھوڑ جاتی ہے پر کیا لاب اس قصے کو چھیڑ کر عجیب نرالی دنیا ہے ہم تماشے والوں کی وہ جو دنیا کو ہساتے رولاتے ہیں لوگوں کی کلپنا کو اڑا کر ایک تلسمی دنیا میں لے جاتے ہیں ہم خود بھی اسی دنیا میں جا بستے ہیں اپنے باستوک جیون کو فلم یا ناٹک بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے پرشنسکوں کا آنند دو گناہ چو گناہ ہو جاتا ہے فلم سٹائر کی جتنی لمبی چوڑی موٹر پاس سے گزر جائے پرشنسک کی خوشی کی سیما نہیں رہتی اتنی خوشی تو اسے شاید موٹر اپنے نام لکھوا کر بھی نہ ملے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا فلم سٹار اپنی تصویر دیکھنے کی اچھا سے فلم پتر کا کھولتا ہے ہر روز اخبار میں سب سے بڑی خبر شہر میں چل رہی اس کی فلم کا اشتہار ہوتا ہے وہ بھلے ہی کئی سبتہ میں کیوں نہ چھپ رہا ہو نظر تیر کی طرح اڑ کر وہیں جاتی ہے اشتہار میں ٹھیک جگہ اپنا نام چھپا دیکھ کر اسے وہی خوشی ہوتی ہے جو ایک سگریٹ پینے والے کو چھاتی میں گہرا دھونہ کھینچ کر ہوتی ہے دنیا کی کوئی اور خوشی شاید اس کالپنک خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کالپنک خوشیاں جن پر خوبصورت میک اپ ہو اور جو تیز روشنیوں میں جگمگا رہی ہوں فلم سٹار کو بہت اچھی لگتی ہیں اس طرح زندگی کے سب طول عرض وکرت پر سخد بن جاتے ہیں جیسے گولاکار آئینے میں شکلیں بے ماپ ہو جاتی ہیں اور فلم کالپنک خوشیوں کا رنگین جام ایک دن نازک ہاتھوں سے گر کر چور چور ہو جاتا ہے روشنیاں بجھ جاتی ہیں کسی کو زندگی اور کسی کو موت اپنے کھردورے ہاتھوں سے کھینچ کر کالپنہ لوگ سے باہر نکال لاتی ہے ان ہزاروں اور لاکھوں نگاہوں کے پرچھائیاں اچانک کھو جاتی ہیں جو فلم سٹار کے لیے پھولوں کی سیج بنی ہوتی ہیں اگر باقی بچے کھوچے کا نام زندگی ہے تو وہ موت سے کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اس میک اپ روم کے آئینے نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا کتنا حسین تھا یہ کمرہ جب نیا نیا بنا تھا کل کی ہی بات لگتی ہے جب ایک شام کومیڈین رادہ کرشن بھگوان دادہ میں اور ایک دو انعے وقتیوں نے یہاں بیٹھ کر وسکی پی تھی کمال کے موڈ میں تھے رادہ کرشن اس شام بوتلہ بھی کھولی بھی نہیں تھی کہ وہ چار پیگوں جتنے نشے میں آگئے تھے ایک ایک بات ایسی چمتکار پون ڈھنگ سے نکلتی تھی ان کے موہ سے کہ کاغذ پینسل لے کر نوٹ کرنے کو جی چاہتا تھا اور جتنے گنی زبان کے ماہر دلوالے اور رنگین مزاج آدمی پچھلے بیس برسوں میں میں نے اس فلمی دنیا میں دیکھے ہیں کہیں اور نہیں دیکھے بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے اچھے وقتتوں کے سوامی اتنی تھرڈ کلاس فلمیں بنانے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگلے روز رادہ کرشن نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر آت مہتیا کر لی تھی کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ اس کی پوری لمبائی جتنا لمبا نرم ملائم لال رنگ کا دیوان لگا ہے جیسا کہ چوک اور آئینہ لگا ہوا ہے جس کے سامنے بیٹھا ہوا میں بال کالے کرنے کا کام لگ بھک سمابد کر چکا ہوں آئینے کے آس پاس اوپر نیچے تیز بلب جل رہے ہیں میک اپ کا سامان رکھنے کے لیے شیلف اور خانے بھی بنے ہوئے ہیں دیوان کے سامنے والی دیوار خالی ہے سوائے کپڑے لٹکانے کے لیے ایک ڈھنڈے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے شیلفوں کے یہ خالی دیوار کمرے کی ورطمان دینی حالت کا مکت کنٹ سے ورنن کر رہی ہے گندگی اور میل کی تہوں پر تہیں چڑھی ہوئی ہیں جیسے کسی گیلی کتاب کے سارے پنے جڑ جائیں اور نیچے کی لکھاوٹ اوپر والی میں گڑ مڈ ہو جائے یا جیسے کوئی آج کل کے فیشن کا چترکار کینوز پر خامخوا رنگ کے چھیٹے مارتا رہا ہو کہ اپنے آپ کو یاکرتی اُبھرائے گی میک اپ کے رنگدار دھبے پان کی تھوکیں رزگلوں کی چاشنی اور انے انیک طرح کے داغ ہیں جن کی طرف اگر دھیان سے دیکھا جائے تو دل کچھا ہونے لگتا ہے سٹوڈیو کے مالکوں کے لیے آج کل فلمی دھندہ اتنا لا بھپرد نہیں رہا اس لیے اسے ساف ستھرا رکھنے کے لیے وہ ایک کوڑی تک خرچ کرنا پسند نہیں کرتے سمین جائداد کی ٹیمتیں آکاش پر چڑھی ہوئی ہیں سٹوڈیو کو بیچ کر وہ بینہ کسی محنت کے بے حساب پونجی پرابط کر سکتے ہیں پھر اس فلم کے دھندے میں رکھا کیا ہے جہاں لکپتی سے کنگال ہوتے دیر نہیں لگتی اس سٹوڈیو کی مالکن بھی اس دن کا بڑے چاو سے انتظار کر رہی ہوگی جب ٹیلیویزن فیکٹری والے دوسرا فلور بھی کرائے پر لے لیں گے پھر کرمچاریوں کو اسٹوڈیو سے باہر نکالنے کا اسے اچھا بہانہ مل جائے گا چون بھی نہیں کر سکیں گے وہ خود ہی مر کھب جائیں گے کسی کو کیا کتنا جوان جوان لگ رہا ہوں بال کالے کر کے کیا ہوا اگر اب تک سارے بال سفید ہو چکے ہیں آدھے بال تو فلموں میں آنے سے پہلے ہی سفید ہو چکے تھے کسی سے کیا چھپانا مجھے بال کالے کرتے ہوئے بیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں کچھ بال پچھلے وشوید میں بموں کے دھماکوں سے اور کچھ میری الہر جوانی کے سر اٹھاتے ہی گردن پر پڑے دھکوں اور مکوں نے سفید کر ڈالے ہیں میرا فلموں میں آنا ایک طرح سے جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم اٹھانے کے برابر ہے پر اب میں اپنے آپ کو اور دنیا کو دھوکہ دے دے کر تھک چکا ہوں سوچتا ہوں کہ اتنا سمیہ کیوں نہ کچھ پڑھ لکھ لوں اب رہی کتنی گئی ہے زندگی شبنم کی شادی ہو گئی ہے پر اکشت ستہ اس برس کا جوان ہے مجھ سے دونی چوگنی طاقت والا پڑیوسروں کی بھوکی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں فلموں کے بارے میں میں جتنا بیس سال تک سر کھپا کر سیکھا ہوں وہ پرویش کرنے سے پہلے ہی سیکھ چکا ہے پھر یہ ساری کھینچہ تانی کرنے کی کیا ضرورت ہے فوجی میجر کی وردی پہنانے میں ڈریس مین نے میری سہائتہ کی ہے اب میں بڑے سمارٹ انداز سے سٹوڈیو کی وشال آہاتے میں سے گزرتا ہوا دفتر کی طرف جا رہا ہوں ایک نرماتا کو ٹیلی فون کرنا ہے جس نے کل رات بڑی بے دردی سے میرا اپمان کیا تھا نہلے کا جواب دہلے سے دینا ہے وہ نرماتا اور میں کسی زمانے میں کالج میں ایک ساتھ پڑھے تھے میرے دل میں دوستی کی بڑی گہری قدر ہے اسی لیے دوستوں سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں کتنے برس سے ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سفلتا کی سیڑھی چڑھتے آ رہے ہیں پتہ نہیں کس منحوس دن میں اس کے ہاتھوں چڑھ گیا میں نے ہر ممکن ڈھنگ سے دوستی پر کسی طرح کا دھبا نہ آنے دینے کی کوشش کی پیسوں کی بھی بات اپنے موں سے کبھی نہیں کی جو اس نے دیئے لے لیے دوسروں سے جو لیتا ہوں اس کے آدھے بھی نہیں سمیں اے سمیں جب بھی اس نے بلایا دوسروں کا کام چھوڑ کر پہلے اس کا کام کیا پھر بھی ظالم کا دل نہیں بھرا مشکل سے تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا کہ ٹھیک اس وقت اس نے پیچھے سے مجلات دے ماری اچھا وہ بھی کیا یاد کرے گا اپمان سہنا تو میں نے بھی نہیں سیکھا ہے پر کارن کیا ہے اس کے اس طرح کرنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا رات دیر تک میں سو نہیں سکا تھا صبح اٹھتے ہی میرا دماغ کھول اٹھا تھا تن بدن ایسے جل رہا تھا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو کل گھر سے نکلنے سے پہلے ڈائری دیکھی تھی سیکریٹری نے لکھا تھا کہ چیمبور کی شوٹنگ کے بعد شام کو سات سے دس بجے تک دادر میں اس دوست کی فلم کے دو شاٹس دینے جانا ہے میں ٹھیک سمجھ پر تھکا ہارا اس کی حاضری دینے کے لیے جا پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی سٹوڈیو کے آہاتے میں نشچنت ہو کر کسی اور آرٹسٹ کے شوٹ لے رہا تھا میری اور اس نے اس طرح گھور کر دیکھا جیسے بینہ دستک دیئے اس کے سونے کے کمرے میں چلا گیا ہوں پھر وہ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا کبھی ہیروین کے ساتھ کبھی ہیرو کے ساتھ اصلی بات کا ذکر تک نہیں آیا کہ میرا شوٹ کب لینا ہے لینا ہے بھی یا نہیں یا مجھے اکارن بلا لینے کا کوئی افسوس کیا ہوتا اس کے نوکروں چاکروں نے بھی کوئی پوچھتاچ نہیں کی میں ویسے ہی موں اٹھائے واپس چلا آیا راہ میں سوچا شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا ڈائری غلط پڑھ لی ہوگی گھر آ کر پوشٹی کی نہ میں نے اور نہ میرے سیکریٹری نے کوئی غلطی کی تھی میرے اندر غصے کی جوالہ بھڑک اٹھی کھانے کی میز پر میرا بیٹا اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ کیسے روسی فلم سٹار کو اتنا ہی ویتن ملتا ہے جتنا ایک پروفیسر یا انجینئر کو سادھارا لوگوں کی طرح ہی وہ بسوں اور ٹرینوں میں بیٹھ کر آتے جاتے ہیں کسی کسی کے پاس ہی گاڑی ہوتی ہے نہ کوئی ان کے کام کو اور نہ کوئی ان کے ویکتتو کو اسادھارا مہتو دیتا ہے بلکہ فلم کے لیکھک یا نردیشک ابنیتہ سے کہیں ادھک پیسے لیتے ہیں میں بیش میں ہی بول پڑا وہاں کی اور ہماری ساماجک سٹی میں بڑا فرق ہے یہاں ہندوستان میں جھوٹی شاند دکھائے بغیر انسان کی اپنے گھر میں بھی قدر نہیں ہوتی باہر کا کیا کہنا میرا بیٹا اور اس کا دوست حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے کچھ سمجھ سے میرا بو نرماتہ دوست اشاروں اشاروں میں اپنی اگلی فلم کے کانٹریکٹ کی بات چھیڑ رہا تھا کہ بڑی شاندار کہانی ہے بڑا شاندار رول ہے پر میں انسو نہیں کر جاتا تھا جہاں دل آپچہ رکتہ میں فسا رہے کام کرنے کا سچا آنند نہیں ملتا شاید اس نے میری خاموشی کا ارد میرا اہمکار سمجھا ہو یا شاید سوچا ہو کہ میں پیسے زیادہ مانگنے کی چال چل رہا ہوں اس لیے اس نے مجھے نیچہ دکھانے کیلئے یہ طریقہ سوچا کتنی اونچی حرکت ہے اچھا پانی پھیرا ہے پچھلے تیس ورشوں کی دوستی پر اب میں اسٹوڈیو کی کینٹین کے پاس سے گزر رہا تھا کچن کی کھڑکی سے دو کرمچاری لڑکے باہر جھاک رہے تھے ایک سولہ سال کا اور دوسرا بیس پچیس کا انہیں دیکھ کر میں نے دور سے ہی اپنی فوجی جنگل ہیٹ درست کرنے شروع کر دی تھی ہیلو بل راج چھوٹے لڑکے نے آواز دی جیسے میں بھی اسی کی عمر کا ہوں ہیلو میں نے لاپروہی سے ہس کر جواب دیا اور آگے بڑھ گیا میری چال کچھ اور چست ہو گئی دھرمندر کا باپ دوسرے نے نعرہ لگایا میری چال کچھ دھیلی پڑ گئی میری عجیب حالت ہے آج کل رویل کی فلم سنگھرش میں ویجنتی مالا کے پریمی کا رول کر رہا ہوں دلیب کمار میرے رقیب ہے اور شام بہل کی فلم میں وہی ویجنتی مالا میری بیٹی بنی ہوئی ہے میں آدھی فلموں میں جوان ہوں آدھی فلموں میں بوڑھا ہوں ایک بات ضرور نربانتاؤں کو چپتی ہوگی کہ عمر ڈھلنے کے باوجود میری مارکٹ اترنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ رومانس کے رول جو میں نے جوانی میں نہیں کیے تھے اب کر رہا ہوں جوانی کے دنوں میں میرے پرشنسکوں نے اپنے خطوں میں میری خوبصورتی کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا اب لڑکیاں لکھتی ہیں آئے دن بہار کے میں سفیز سوٹ پہن کر اگر آپ کتنے اچھے لگتے ہیں کیا آپ اس پوز میں مجھے اپنی رنگین فوٹو بھیج سکیں گے اور میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا میں وہی کلاکار ہوں جس نے بیمل رائے کی دو بیگہ زمین جیسی فلموں میں کام کیا تھا اس نرماتا دوست کی فلم میں بھی تو میں ایک جوان آدمی کا ہی رول کر رہا ہوں شاید وہ میری بڑھتی ہوئی شہرت سے چڑھ گیا ہو اور میری چمکتی ہوئی فلمی جوانی سے سوچتا ہو کہ یہ دوسرا عشوک کمار کہاں سے پیدا ہو گیا میرا آپ مان کر کے اس نے شاید اپنا ہین بھاو دور کرنا چاہا ہو تب تو کوئی بری بات نہیں دل کچھ اور پھول اٹھا چال میں اور زیادہ چستی آگئی دماغ اونچی اڑانے بھرنے لگا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا ہالی وڈ میں تو ابنیتہ میری عمر کو پہنچ کر شکھر چھوتے ہیں کیا پتہ اس دیش میں الٹی گنگا بہانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی آن پڑی ہو اگر یہ انہونی ہو گئی تو راج کپور دلیب کمار اور دیوانند کی کیا حالت ہوگی وہ تو سب مجھ سے دس دس بارہ بارہ ورش چھوٹے ہیں ان کا تو کھانا پینہ سونا اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہو جائے گا بڑی مشکل سے اپنے آپ کو شیخ چلیپن سے کھینچ کر باہر لائے ہوں کہاں جا پہنچا ہے من جتنی شہرت ان کلاکاروں کو ملی ہے میرے سپنوں میں بھی نہیں آسکتی ذرا اپنے ہوش ٹھکانے لگاؤ آہاتے میں پرانے سیٹوں اور دھارمک فلموں کے بیکار ہوئے دیوی دیوتاؤں کے دھیر لگے ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی کسی دھیر کے نیچے بل راج سہنی کی ہڈیاں بھی سڑتی ہوئی ملیں گی من میں خیال اٹھا کہاں گئی سہگل کانن بالا پہاڑی سانیال جمونہ بروہ اور چندرموہن کی شہرتیں کبھی نہ کبھی میرے نرماتہ دوست کو بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں نیو تیئٹرز اور پرباد فلم کمپنی والے پہنچ چکے ہیں کوئی دو دن پہلے اور کوئی دو دن بعد اب تو بمبئی کے سٹوڈیو بھی دھیرے دھیرے سماپتی کی طرف بڑھ رہے ہیں گرو دت سٹوڈیو میں سے سرکار سڑک نکالنے پر تولی ہوئی ہے سنٹرل سٹوڈیو ہستی سے مٹ چکا ہے اس کی جگہ دس دس منزلوں کی عمارتیں بن چکی ہیں پر جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں ان عمارتوں سے انگنت یادیں اٹھ کر میرے چاروں طرف اڑنے لگتی ہیں چڑیلوں کی طرح مرنے سے کچھ دن پہلے اسی سنٹرل سٹوڈیو میں یاکوب نے میرے ساتھ آخری شوٹنگ کی تھی الناصر بھی تھے اس فلم میں وہ کچھ عرصہ پہلے مر گئے تھے کئی برس فلم بند پڑی رہی پھر وہ اکیلا کے نام سے پردرشت ہوئی فلمی پردے پر تھرکنے والی پرچھائیاں ہی تو فلمی کلاکاروں کے جیون کی واسطہ وکتہ ہیں سٹوڈیو کو نسٹ کر کے وہ اصلیت ہم سے چھیننے کا انہیں کیا عدھکار ہے میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا اور اپنے نرماتا دوست کو بھی میں معاف نہیں کر سکتا چاہے اس نے اپمان سچ مجھ کیا ہے یا مجھے وہم ہوا ہے بدلہ تو میں ضرور لوں گا بڑی اچھی یوجنا بنا رکھی ہے میں نے اس کے انسار شکھر دوپہر میں وہ اور اس کا پورا یونٹ بمبئی شہر کی سڑکوں پر کیمرہ لگا کر میرا خوب انتظار کریں گے اور میں اس سمیں دلی کی ہوا کھا رہا ہوں گا اپنے آپ نصیحت ہو جائے گی میں پہنچ گیا ہوں ٹیلی فون کے پاس کیا نمبر ہے تھری فور تھری آئیے اب فلیش بیک شروع کریں موسیقی